بھگوان شری کرشن کہتے ہیں جس طرح ہوا ایک دشاں میں نہیں بہتی سمیں سمیں پر بدلتی رہتی ہے اسی پرکار آدمی کی قسمت بھی سمیں سمیں پر بدلتی رہتی ہے اسی لئے اگر سمیں خراب ہو تو پریشان نہ ہو بس صحیح سمیں کا انتظار کریں کیونکہ سمیں ضرور بدلے گا یاد رکھنا اپمان کا بدلہ لڑائی کر کے نہیں سامنے والے سے ادھک سفل ہو کر لیا جاتا ہے برا کرنے کا خیال آئے تو کل پہ ڈالو اچھا کرنے کا خیال آیا تو اسے آج ہی کر ڈالو کیول پیسوں سے ویکتی دھنوان نہیں ہے اصلی دھنوان تو وہ ہے جس کے پاس اچھے وچار اچھی سوچ اور مدھر ویہوار ہوتا ہے صبح ہونے تک پھول کو بھی نہیں پتا ہوتا کی مندر جانا ہے یا ارثی پر ہس کھیل کے جیو اسی لئے زندگی جیسی بھی ہے اسے کھل کر جیو ماف بار بار کیجئے لیکن وشوا صرف ایک بار ہی کیجئے لوگوں کا مہوں بند کروانے سے اچھا ہے اپنے کان بند کر لو زندگی اور بہتر ہو جائے گی کسی دوسرے کو کشٹ دے کر حاصل کیے گئے سکھ کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے جیون میں خود کی برائیاں سننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ روز تاریف ہی سنوگے تو کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤگی حوصلہ مطحار اگر تجھے درد ملا ہے تو دوا بھی ضرور ملے گی مفت میں تو صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے باقی اس دنیا میں ہر رشتے کیلئے کچھ نہ کچھ چکانا ضرور پڑتا ہے بے ضتی کا جواب اتنی عزت سے دیجئے کہ سامنے والا بھی شرمندہ ہو جائے جو لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہی لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں یہ پانچ چیزیں ابھی سے چھوڑ دو زندگی میں بہت سکھی رہو گے سب کو خوش کرنا دوسروں سے زیادہ امیدیں رکھنا زندگی کو عتیت میں جینا اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھنا اور بہت زیادہ سوچنا یاد رکھنا اگر برے لوگ صرف سمجھانے سے سمجھ جاتے اور صدر جاتے تو بانسوری بجانے والا کبھی مہابھارت ہونے نہیں دیتا جتنا انتظار وہ آپ سے کروا رہا ہے نا سمیں آنے پر اتنا دے گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤگے دینا شروع کر دو آنا خود ہی شروع ہو جائے گا عزت بھی اور دولت بھی نرم دل کے لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں اور بھگوان کو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں اپنی زندگی سے کبھی ناراض مت ہو کیونکہ ایسے کئی لوگ ہیں جو آپ کے جیسے زندگی جینے کا سپنا دیکھتے ہیں کسی بھی اسفل ویکتی سے پوچھو گے آج کام کر کے اپنے آنے والے بھوشے کو ضرور صدھار سکتے ہیں پریم کرنا ہے تو کیونکہ یہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے کبھی کبھی سمیے کی پریورتن سے مطر بھی شترو بن جاتے ہیں اور شترو بھی مطر کیونکہ سوارتھ بہت ہی بڑا بلوان ہے چندن کا پیڑ پورے سنسار میں اپنے سگند کے لیے جانا جاتا ہے پر یہی سنسار اکثر بھول جاتا ہے کہ اسے چندن کے ورکش پر سنسار کے سب سے زہریلے ساپ ہوتے ہیں اسی لیے باہر سے اتینت میٹھا بولنے والا ویکتی اندر ہی اندر شتروتو کا بھاو بھی رکھتا ہے اسی لیے سوچ سمجھ کر ہی کسی پر وشواس کریں جیسے کسی پاشان سے اگر سونا بنانا ہو تو اسے گھسنا پڑتا ہے تپنا پڑتا ہے اور آگ میں جلنا بھی پڑتا ہے اسی طرح ایک سفل ویکتی بننے کے لیے آپ کو اتینت سے اتینت کٹھن پرستیتیوں سے گزرنا پڑتا ہے شری کرشن کہتے ہیں اگر آپ کے جیون سے غلط ویکتی نہیں جائے گا تو صحی ویکتی کا آگمن بھی نہیں ہوگا کون کیا کر رہا ہے کتنا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہوگے اتنا ہی خوش رہ پاؤگے وقت ضرور آتا ہے پر صحی وقت پر ہی آتا ہے اسی لیے سبر بنائے رکھیں دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا مورک لوگوں سے کبھی ویواد مت کرو مورک لوگوں سے ویواد کرنے پر نقصان آپ کا ہی ہوگا ایسی لوگوں کے ساتھ بحث ہونے پر آپ کی ہی قیمت گر جائے گی اسی لیے جتنا ہو سکے اتنا مورک لوگوں سے دور ہی رہو گرو سے گیان سیکھو پتا سے سنگھرش اور ماں سے سنسکار باقی جو بچا ہے وہ دنیا سکھا دے گی جہاں جس کا دانہ رہتا ہے سمیہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے کوئی کسی کے حق کا نہیں خاتا کیول دو چیزوں سے انسان سارے رشتے خو دیتا ہے ایک غلط فہمی اور دوسرا انسان کا ابھیمان بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے اپنے راستے خود چنیے کیونکہ آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا دعا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی اور بد دعا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے عزت ہو یا دھوکہ دھیریا رکھنا نراش مت ہونا کیونکہ جس نے تمہیں لکھا ہے وہ برمہان کا سب سے بڑا لے خک ہے پرشنسہ چاہے جتنی کر لو لیکن اپمان سوچ سمجھ کر کرنا کیونکہ اپمان وہ ادھار ہے جو افسر ملنے پر بیاج سہت لوٹتا ہے من سے زیادہ اپ جاؤ جگہ کوئی نہیں کیونکہ وہاں جو بھی کچھ بویا جائے بڑھتا ضرور ہے چاہے وہ وچار ہو نفرت ہو یا پھر پیار ہو اتحاز گواہ ہے جس کی برابری نہیں کر سکتی دنیا اس کی برنامی کرنا چالو کر دیتی ہے گصے کا سیدھا سادھا مطلب ہے کہ کسی اور کی گلتی کی سزا خود کو دینا تیرسکار اور اپمان بار بار یدی اپنوں سے ہی ملے تو وہاں سے نکل جانا ہی سب سے بہتر وکلپ ہوتا ہے منوشے کا جیون کیول اس کے کرم پر چلتا ہے جیسے کرم ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا جیون ہوتا ہے جو کیا ہے وہے اوشش سامنے آئے گا کیونکہ کرم کسی کے سگے نہیں ہوتے زندگی بہت حسین ہے کبھی ہساتی ہے تو کبھی رولاتی ہے لیکن جو زندگی کی بھیڑ میں خوش رہتا ہے زندگی اسی کے آگے سر جھکاتی ہے کھو کر پانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے رو کر ہسنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ہارنا تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے لیکن ہارنے کے بعد جیتنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اچھا بننے کے لیے کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود کو اتنا اچھا بناؤ کی لوگ آپ کی نقل کرنے لگے زندگی کیول ایک بار ملتی ہے یہ غلط ہے بلکہ موت صرف ایک بار ملتی ہے زندگی تو ہر روز ملتی ہے جس دن آپ آپ کے ہسی کے مالک خود بن جاؤ گے تب آپ کو کوئی بھی نہیں رولا سکتا اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو دے دیا کرو کیونکہ بھگوان نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے مانگنے والوں میں نہیں یاد رکھنا اچھے وقت کو دیکھنے کے لیے برے وقت کو بھی چھلنا پڑتا ہے سیوہ سب کی کرو لیکن آشا کسی سے مت رکھو کیونکہ سیوہ کا اصلی مول بھگوان ہی دیتے ہیں ہمیشہ اپنی نظر اس چیز پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو اس پر نہیں جسے تم خو چکے ہو ان اور جل سے بڑھ کر کوئی دیوتا نہیں زندگی کا سب سے بڑا گرو منتر یہی ہے کہ آپ اپنے راز کسی کو نہیں بتائیں